جیسے ہمارے ہمارے پاس ایک دفعہ پھر ری سیل میں دوبارہ واپس آیا ہے جب ہم نے فرس ٹیم اس گھر کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو بیسیکلی یہ دو گھر ایک ساتھ تھے اور اس وقت کافی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا لیکن دو گھر تھے خریدار کافی تھے تو ہم نے دو ہی لوگوں کو یہ گھر دیا تھا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے اس گھر کو مس آؤٹ کیا تھا they have got the opportunity کہ یہ گھر دوبارہ پرچیس کر سکتے ہیں پھر بات ہو مجھے نا کہ یہ ایک 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 ساتھ بھئی یار یہ گھر سے لوگ اینیویز اور دوسری چیز یہ ہے انہائے بیٹھ کے جب آپ لوگ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے اور پھر دیکھنے کے بعد جب کمنٹ کریں گے تو وہ کمنٹ یہ ہوگا باؤں ڈارڈو مزو آئو کچھ گنے چنے کچھ گنتی کے ایسے گھر ہیں اپنے چینل پر جو کہ میں اپنی ذات کی طرف سے لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا اگر آپ لو رینج کے اندر یا میڈ رینج کے اندر یعنی کہ کروڑ یا سوا کروڑ کے اندر آپ گھر ڈھونڈ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت آپ کو اس سے بہتر آپشن ملنے والا ہے اچھا ای تنگ کہ ابھی آپ لوگوں کے کوئسٹن یہ ہونا چاہیے کہ یا رسد بھائی اکثر تو آپ گھروں کی تنقید کرتے ہیں گھروں میں کرٹیسزم کرتے ہیں ان کے فلاؤز نکالتے ہیں لیکن اس گھر میں کونسی ایسی بات ہے کہ اس کی تنی تعریفیں ہو رہی ہیں میرا پرسنل یہ کونسپٹ ہے کہ جہاں پہ جس گھر میں فلاؤز ہوں اس کو ہائیلٹ کریں اور جو گھر ایمانداری کے ساتھ بہترین بنایا ہو تو اس کی تعریف کا حق بھی ادا ہونا چاہیے now the thing is کہ یہ گھر فال کرتا ہے A plus quality of construction category میں اس گھر کے exterior سے لے کے یعنی کہ گھر کا جو front facing ہے گھر کا interior گھر میں موجود جو accessories ہیں گھر کی paint quality گھر کا wooden work اس کے علاوہ جو design psyche ہے جو overall concept ہے وہ مجھے بہت پسند آیا اور یہ اگر میں بات کروں 5 اور 6 مرلا کے گھروں کی تو ہم نے اپنے چینل پر شاید 300 کے قریب گھروں کی ویڈیوز بنائی ہے and it is one of the most beautiful house 5 اور 6 مرلا کی range کے اندر اچھا صرف beautiful نہیں ہے reliable بھی ہے ساتھ کیونکہ جو اس میں quality of work ہوا ہوا ہے وہ سب top notch ہیں like سب top notch brands کی یہاں پہ وہ چیزیں انسٹال کی گئیں آگے چل کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ہم کھڑے ہیں جی آج سنوبر سوٹی اڈیالا روڈ راول پنڈی میں amenities کی بات کرنا تو اس گھر میں آپ کے لیے electricity available ہے as well as پانی کے لیے boring بھی available ہے آپ نے ویڈیو کے start میں دیکھی تو ابھی یہاں سے ہم start کرتے ہیں اس گھر کا tour اور ہمیشہ کی طرح i will be honest fair and impartial لیکن بھائی جان جتنا یہ اچھا گھر ہے نا میری کئی نے کہ نیت خراب ہوئی جانا ہے اور میں نے اس گھر کی ایکسٹرہ تعریفیں کری دینی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں ذرا اندر اس گھر کے تو اگر میں اس گھر کی dimensions کی بات کروں تو 6th مرلا house ہے یہ اور 25 into 60 اس گھر کی جو ہیں وہ dimensions ہیں area اگر میں square feet میں بتاؤں تو 1500 square feet اس گھر کا area ہے جو کہ آپ کا 6 مرلے exact بنتا ہے accommodation کی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس جہاں پر two floors ہیں یعنی کہ double story گھر ہے اگر دیسی زبان میں بات کروں جس میں سے two bedrooms آپ کے ground portion پہ ہیں اور two bedrooms آپ کے first floor پہ ہیں اور اس کے ساتھ پیچھے ہمارے پاس سے ایک عدد long بھی موجود ہے تو first impressions میں اگر ہم اس گھر کو دیکھیں اور اس گھر کے interior دیکھیں تو میں نے ویڈیو کے start میں بتایا تھا کہ آپ لوگ کہیں گے comment میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ بھائی باؤں ڈاڈو مزو آئو کیونکہ یار پانچ او چھے ملہ کے گھر کے اندر interior میں میں نے اس طرح کی designing اس سے پہلے نہیں دیکھی کہ جو یہاں پہ borders لگے ہوئے ہیں جو یہاں پہ shelves دیے گئے ہیں جو یہاں پہ crown molding کی گئی ہے جو یہاں پہ plinth block دیے گئے ہیں اس کے علاوہ aprins اور sils جو ہے دیواروں کے اندر دی گئی ہے یہ انتہائی خوبصورت elegant اور royal filling جو ہے وہ دے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا اس گھر کا drying room اور imagine کریں کہ اگر آپ office going ہے اور آپ یہ گھر پر chase کرتے ہیں اور اپنے باس کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو آپ کا ایک impression کیا جائے گا ٹھیک ہے آپ اپنے family والوں کو بلاتے ہیں اگر آپ business man ہیں تو آپ اپنے business colleagues کو بلاتے ہیں تو لوگوں نے یہ پوچھتا ہے کہ بھائی جن یہ گھر تو نے لے کہاں سے لیے اور اس کو بنانے والا کون ہے کیونکہ عمومن اتنا چاہے گھر دیکھ کے بندہ یہ پوچھتا ہے اس کا مالک کون ہے تو خیر اچھا یہ آپ switches بھی دیکھیں اس میں USB port بھی دی گئی ہے اگر آپ کے پاس charger نہیں تو آپ direct USB cable اس کے اندر insert کر سکتے ہیں like this is insane this is future اور ہونا بھی ایسی چاہئے میں بڑے بڑے کنال والے گھروں میں میں نے پانچ منز کنال کے گھروں کی ویڈیو شوٹ کے لیے کہ ان اس میں simple piano buttons دیے گئے ہوتے ہیں USB والی جو ہیں وہ اس میں switches نہیں دیے ہوتے ہیں تو this is very very innovative and very out of the box very unorthodox تو overall گھر کا size بھی کافی بڑا ہے چھ مرلا ہونے کی وجہ سے اور you can see the quality of doors and wooden work as well car porch کے اگر ہم بات کریں تو 6 مرلا obviously house ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک گاڑی کی جو ہے وہ most expensive جو مارکیٹ میں wooden laminationز ہوتی ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں جو black and white color کے combination کی ساتھ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اس گھر میں کسی جگہ پہ designing جو ہے وہ overcook کی ہے تمام چیزیں تمام جو colors ہیں تمام designs ہیں ان کا taste جو ہے نا وہ equally balanced رکھا گیا ہے ایک ہوتا ہے کھچڑی بنا دینا ایک زردہ بنا دینا چارٹ پاپڑی بنا دینا اب آپ لوگ یہ نا کہ ناکہ ساتھ یہاں پہ آپ نے تو افتاری کے بوفے ہی جو ہے وہ سجا دیئے لیکن honestly اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے 12 مرلہ کے گھر سوان گارڈن نے پیسے جنہے لگایا تھا اس میں colors جیسے تارے تھے حالانکہ وہ کافی مناسب گھر تھا 12 مرلہ house آپ کو نیچے میں ابھی آئی بٹن میں بھی اوپر ڈال داتا ہوں تو اس گھر میں جو ہے اس طرح کی کافی سارے بلنڈرز تھے تو خیر ابھی ہم نے اس گھر کا ٹی وی لاؤنچ دیکھ لی ہے ڈرائنگ روم دیکھ لی ہے now we will go towards the bedroom number one of this house اس سے پہلے اگین میں آپ کو لائمینیشنز جو ہے وہ کلیر کر کے دکھاؤں close کر کے دکھاؤں جو کہ میں نے دیکھی ہے پانچ مرلا یا چھ مرلا کے گھروں میں یہ چھ مرلا گھر ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں اس کے کام کی نیٹنس چیک کریں اس کے بارڈرز جو ہیں ایجز ہیں اس کے جو سرکلز ہیں ان کی صفائیہ اگر آپ دیکھیں کیونکہ جب بھی آپ نے سیلنگ کا وقت دیکھنا تو اس کی نیٹنس آپ نے چیک کرنی ہو دی کہ اس میں کتنی کام ہوا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کلر بھی اتنا فینسی ڈیزائن اس میں دو سے تین کلر ہیوز کرنے پڑتے ہیں لیکن کسی جگہ پہ کلر آپ کو آور سیچوریٹڈ نظر نہیں آرہا تو ابھی ہم آ چکے جیز گھر کے بیڈروم نمبر ون کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہم پہ آرہ آرہ اچھا ایکسیسریز دی ہوئی ہیں جس میں ہمارے پاس یہ اپن سپورٹ ہے اوپر ہمارے پاس ایکزاست موجود ہے وینیٹی کافی خوبصورت ہے اکسر واش روم جو آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں سٹور کرنے کے لیے اور نیچے بھی ہمارے پاس سلائیڈن ڈراؤ دیے گئے اور پورا گھر روائل فیلنگ دے رہے البتہ یہ گھر چھوٹا ہے لیکن یہ کسی بھی محل سے کم نہیں ہے اور جس پرائس میں مل رہا ہے جس پرائس رینج اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم آ چکے جی بیڈروم نمبر ٹو کے اندر اس گھر کے اور سی لنگ کام جو ہے ہمارے پاس جہاں پر مائٹ فنش کے اندر لائمینیشن دی گئی ہیں اکثر دس دس ملہ کے گھروں میں فور دور کبر نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ بھی ایک دیکھیں تو ہمارے پاس میرر بھی کافی بڑی سائز کا اس کے علاوہ ہمیں وینٹی دی گئی ہے اور سی لنگ وارگ یہاں بھی کافی اچھا ہے ایک جیز جو میں نوٹس کی ہے پورے گھر میں کئی بھی سی پیج یا ڈیمپنس نظر نہیں آرہی عموما دیکھا گیا کہ نئے گھر میں بھی یہ مسائل دیئے گئے ہوتے ہیں اچھا بھی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ جی اتفاق اس گھر میں ہمیں سی پیج نظر نہیں آرہی یہ چیز میرے ایکسپیرینس یہ جس گھر میں جس کی بنیادوں میں جس گھر کے فانڈیشن میں اچھا کام زمین سے ڈیمپنس اکثر دیواروں میں آ جاتی ہے تو جو اچھے بیلڈرز ہوتے ہیں یا جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ یہ والے پریکوشنری میرز لیتے ہیں اور اگر میں گھر کی بیلڈ کوالٹی کی بات کروں تو مجھے یہاں پر پورا سالیون انچ نظر آ رہی جو کافی سالیڈ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ابھی یہاں سے ہم اوپر جاتے ہیں تو یہاں رائٹ سیٹ پہ ہمیں دیزائننگ دی گئی ہے اور ابھی we are going towards the second portion of this house again remind کر we were at snowbird city six mallah double story house with water and electricity اور ابھی ہم second portion پہ آگئے اس کے ساتھ اگر میں اس گھر کی پرائس کی بات کرو تو 1 کر 25 lakh جو ہے وہ 6 mallah گھر کی demand ہے that is slightly negotiable لہیانی کہ slightly کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں تو slightly negotiable ہے اور again the nature of work that has been done in this house it is extraordinary there is no facilities کی کیونکہ ویڈیو کے store میں جب آپ لوگ نے drawn shot بھی دیکھا ہوگا کافی ساری عبادی یہاں پہ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم یہاں سے جاتے ہیں اس گھر کے اندر تو again ریپیٹ کر تو 1 کرو 25 لیک جو ہے that is slightly negotiable اور اگر آپ لوگوں نے اس گھر کو visit کرنا تو screen پہ آپ کو ہمارا number نظر آرہا ہوگا you can call you can whatsapp اور again آپ کو یاد کروا دوں کہ آپ لوگ یہ گھر اپنا پاکستان housing scheme کے تحت بھی purchase کر سکتے ہیں یہ چھے چھے مرلہ کے دو گھر ہیں اور اس کے منہ نے یہ کمی چھوڑی ہے یا یہ mistake کی ہے اب ہم second portion کے اندر آ چکے ہیں تو ہم یہاں سے bed room number one کے اندر آئے اور اس کے ساتھ we have got this mutually attached washroom اوپر آپ کو electric exhaust بھی نظر آرہ ہے اور یہاں سے اب ہم نکلتے ہیں باہر layout plan تھوڑا سا اوپر بھی آپ کے کام ہے overall main theme رکھا گیا اس گھر میں white color جس کی وجہ سے خوبصورتی کافی زیادہ enhance ہوکے ہم میں نظر آرہی ہے ہمارے پاس again یہاں پہ piano buttons دیئے گئے اور اس کے علاوہ ہم آ چکے ہیں second portion کے second bedroom ہے overall اس گھر میں six bedrooms rooms ہیں جس نے یہ گھر پرچیس کرنا آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے جب بھی گھر آتا تو لوگ کافی زیادہ رابطہ کرتے ہیں ہوتا ایک بندہ خرید دیں گے لیکن سب سے پہلے جو رابطہ کرتا پیورٹی ہماری کچھ لائٹنگ سے بھی ہونے والی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ آئی ہے تھوڑا سا آئی نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ویڈیو میں امنا خیال رکھئے کسا دلی کو اجازت دیں لحافظ